نمشکار میں کومل آپ کا سواگت کرتی ہوں بھوشیوانیاں نمشکار میں ایسے ہی ایک بلگائی بابا جنہیں بابا ونگا کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی بات کر رہی ہوں ویسے تو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کی کہی گئی باتیں کافی حد تک سرچ ہوتی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے 9-11 کے حملے کی بھوشیوانی کی تھی اور امریکہ کو سافدھان کیا تھا نیا سال آتے ہی ان کی ایک اور نئی بھوشیوانی نے کافی سارے لوگوں کے بیچ میں ہلچل مچا دی ہے انہوں نے روس، امریکہ اور یوروپ کو لے کے ایک بھوشیوانی کری ہے جس کے تحت کئی سارے چیزیں سامنے آئی ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2020 میں امریکہ کے راشپتی ڈونلڈ ٹرم کو ایک ایسی گمبیر بیماری ہونے والے جس کے تحت وہ بہرے ہو جائیں گے یہ بات سنتے ہی کئی جگہوں پر ہلچل بھی مچ گئی ہے کیونکہ بابا ونگا کی باتیں کافی حد تک صحیح رہتی ہیں اور اس بات کو انہوں نے کافی پہلے ہی بتا دیا تھا سوتروں کی مانے تو ونگا وہیں ہیں جنہوں نے کئی ساری ایسی بھوشیوانیاں کری ہیں اور یہ ساری بھوشیوانیاں انہوں نے اپنی موت سے پہلے کری ہیں جی ہاں بابا ونگا کو مرے ہوئے 23 سال ہو گئے ہیں ان کی مرتیو 1946 میں ہی ہو گئی تھی لیکن جانے سے پہلے انہوں نے 5,089 تک کی بھوشیوانی کر دی ہے جس میں سے یہ کچھ بھوشیوانیاں ہیں جو 2020 کی کی گئی تھی ساتھ ہی انہوں نے روس کے راستے پتی پوتین جی کے بارے میں بھی بھوشیوانی کری ہے جس کے تحت انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 2020 میں مسلم ورک کے تحت ان کے دیش میں رسائنے کھملہ ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ان کی جان کو بھی خطرہ بھی بتایا ہے اتنا ہی نہیں امریکہ پہ جب انہوں نے ڈانلڈ ٹرم کی طبیعت کو لے کے اس طرح کی بھوشیوانی کری ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2020 میں شاید ڈانلڈ ٹرم کو ایک برین ٹیومر نام کی بیماری ہو جائے گی اور اس سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے یورپ کو لے کر بھی انہوں نے اسی طرح کی کچھ بھوشیوانیاں کری ہیں اور یہ ساری بھوشیوانیاں انہوں نے اپنی موت سے پہلے ہی کر دی تھی یہ ان کے کچھ انہوں نے جن کے پاس ان کی لکھی ہوئی بھوشیوانیاں رکھی ہوئی ہیں اور اسی سے وہ اپنی بھوشیوانیوں کو سامنے لار ہیں ان کے انہوں نے جو کہ ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی بھوشیوانیاں کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں ان کے دوارہ ہی یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے